بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم دو کوکنگیت افشا خان آج میں آپ کے ساتھ مزیدار سی گاجر آلو گوش کی ریسی بھی شیئر کرنے جا رہی ہے یہ بہت کوئی سی ریسی بھی جلی سے بن جاتی ہے اگر آپ کو میرے کوکنگ کی ویڈیو پسند آتی ہے تو ابھی میرے چینل کو سسکرائب کریں سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کی گنٹی کو پریس کرنا مت بھولیے گا اس سے میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس محصل ہوتی رہے گی تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ کرنا ایک میڈیم سائز کی پیاس لے لیے ہاف کپ پویل دالیں گے اویل کو میڈیم گرم کر لیا ہے اویل میڈیم گرم ہو چکا ہے اس میں میں ایک میڈیم سائز کی پیاس دالتی ہے باریک چوب کر کے پیاس کو لائٹ برون ہونے تک فرائے کر لیں گے پیاس لائٹ برون ہو چکی ہے اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس سے 2 سے 3 منٹ تک بھون لیں گے گوشت شامل کریں گے گوشت ایک پا ہوئے یعنی 500 گرام گوشت دالنے کے بعد گوشت دالنے کے بعد ادرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ اچھی تانہ بھون لیں گے اچھی تانہ گوشت بھون چکا ہے اس میں مسائلہ ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون گھنیا پوڈر 1 ٹی سپون پیسیوی مرچے 1 ٹی سپون حلدی پوڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون گرام مسائلہ ایک ترمیان سائز کا ٹیماتر دال دیں گے باریک چوب سب مسائلہ کو اچھی ترہ بھون لیں گے سب مسائلہ کو 102 منٹ تک بھون لیں گے 2 سے 3 منٹ ہو چکے مسائلے بھونتے ہوئے اس میں پانی ایٹ کر دیں گے ایک کپ بھر کے بوائل آنے دیں گے بوائل آ چکا ہے اسے ہم گوشت کرنے تک پکنے دیں گے ایک سے دیڑھ کھنٹے تک جب تک ہم آلو اور گاجر کٹنگ کر لیتے ہیں گاجر میں نے ایک بڑے سائز کے لیے آلو دو میڈیم سائز کے اس کو کٹ لیں گے آلو اور گاجر میں نے میڈیم سائز کے کٹ لیے ہیں ایک کھنٹو ہو چکا ہے گوشت گلتے ہوئے گوشت اچھی ترہا گلت چکا ہے مسائلہ کو اچھی ترہا بھون لیں گے پانی کوشک ہونے تک جب تک یہ آلو نہ چھوڑ دے مسائلہ اچھی ترہا بھون چکا ہے آلو بھی اوپر آگیا ہے اس میں آلو اور گاجر شامل کر کے اچھی ترہا بھون لیں گے دو سے تین منٹ تک آلو اور گاجر کو گھن لیں گے مسالے کے ساتھ مسالہ اچھی ترہا بھون چکا ہے آلو اور گاجر کے ساتھ اس میں پانی شامل کر دیں گے پانی میں نے ایک گلاس شامل کر رہا ہے اسے پانس سے چھ منٹہ پکنے دیں گے جب تک آلو اور گاجہ گل جائے گی آلو اور گاجہ گل چکے ہیں اس میں اوپر سے ہرہ دھنیا شامل کر دیں گے ہرہ دھنیا میں نے شامل کر دیا ہے مزیدار سے آلو گاجہ گوشت کی ریسپی تیار ہے اس میں ڈی شاوٹ کر لوں گی ڈی شاوٹ میں نے کر لیا ہے مزیدار سے آلو گاجہ گوشت کی ریسپی تیار ہے امید ہے آج آپ کو آلو گاجہ گوشت کی ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اور اگلی نئی کیوکنگ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ